ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواغت ہمارس یوٹیوب چینل پر ککشا دس کے لیے ماتمیٹکس پڑھا رہے ہیں میں سوپر ریسن چل رہا ہے جہاں پہ ہم سمجھ رہے ہیں کیا سمجھ رہے تھے ہم پریشتی چھت رفل اور آیتن پر سمجھ رہے تھے یہاں پہ تیرا دسمل ایک پرشنہ والی چل رہی ہے جہاں پہ ہم نے دو ویڈیوز پہلے ویڈیو ہم نے چار کوشن ہل کیا تھے دوسرے ویڈیو میں ہم نے ایک کوشن ہل کیا تھا چونکہ اس کا انسور نہیں مل رہا تھا اس وجہ سے میں نے آپ پر چھوڑا تھا کہ آپ کو وہ صحیح لگ رہا ہے کی غلط لگ رہا ہے اگر کسی نے اس پر گوئی غلطی بھونڈ دی تو میں نئے ویڈیو بناؤں گا نہیں تو چلیں تو بھئی شیئر کرتے تو اسے مزا آتا رہے گا فیلال اس ویڈیو کا آپ کر دیجئے لائک اور چینل پر نئے ہوت کر دیجئے سبسکرائب ہم چلتے ہیں آگے والی کوشن پر چلتے ہیں جہاں پہ میں اور بھی بہت زیادہ مزیدار کوشن لے کر آ رہا ہوں اور جن کو حل کرنا ہے میں کتنی بھکواس کرتا ہوں ایک اچھے زوم کے ساتھ ہم نے کوشن پر فوکس کیا ہے اور یہاں پہ ہم کوشن کو پڑھنے والے ہیں ایک پاتر جس کا نچلا حصہ ارد گولاکار اور روپی حصہ بیلناکار ہے ملکل پانچویں نمبر سوال کی طرح ہے تو ہمارا بیلناکار کچھ ایسا برتن ہے اور نچلا حصہ کچھ ایسا ہے اور یہ آدھے کیپسول جیسا لگتا ہے اور مزیدار لگتا ہے اگر میں یہاں پہ کہوں کہ سبھی کا بیاد سولہ سنٹی میٹر ہوگا تو کوئی غلط نہیں ہوگا پاتر کا کل کی پاتری کل اونچہ یہاں سے لے کر یہاں تک ٹوٹل کتنی ہے پندرہ سنٹی میٹر ہے تو پاتر کی چھمتہ یعنی کہ اس میں کتنا لیٹر پانی آئے گا یہ ہم کو بتایا ہے تو اب بات کو سمجھتے ہیں یہاں پہ ہم کو بیاس دیا گیا ہے جو کی ہے سولہ سنٹی میٹر تو ہمیں ترجہ مل جائے گی جو کی اس کی آدھی ہو جائے گی سولہ بٹے دو برابر آٹھ سنٹی میٹر اس کے بعد یہاں پہ ٹوٹل اونچائی کتنی ٹوٹل اونچائی کی بات کر رہے ہیں پندرہ ہے تو کل اونچائی اگر پندرہ ہے تو ایج لکھ لیتے ہیں لیکن بیلناکار حصے کی اونچائی کتنی رہ جائے گی پہلے وہ نکالیں گے کیونکہ یہاں پہ کل اونچائی دی گئے ہیں تو ہم کو بیلناکار حصے کی بھاگ کی اونچائی چاہیے ہوگی جو کی الگ سے بات ہوتی ہے اور وہ ہو جائے گی کتنا اس پندرے میں سے اس کی ترجہ گھٹانے پڑے گی جو یہاں سے نیچے کی اور ہوگا تو پندرہ میں سے مائنس کریں گے کتنا آٹھ کو بات کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہاں سے یہاں تک یہ آٹھ سنٹی میٹر اس کی ترجہ ہے وہی ترجہ اس کی بھی ہوگی وہی یہاں پہ ہوگی لیکن بیلناکار حصے کی اونچائی کیول یہاں تک کام کرے گی اس کے نیچے والے میں نہیں کام کرے گی اور پندرہ پورے کیلئے دیا گیا ہے تو یہاں سے پورا تحر پندرہ اس میں سے ہم نے اس آٹھ کو گھٹا دیا تو ہم کو یہ اونچائی مل جاتی ہے تو ہم کو مل جاتا ہے کتنا سات سنٹی میٹر جو کی اس کی اونچائی ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہم کو یہاں پہ آیتن نکالنے کی بات کی جا رہی تھی کی آپ اس کی پوری چھمتہ بتایا تو ہم یہاں پہ نکالیں گے آیتن آیتن جس میں بیلناکار بھاگ گیا بیلناکار بھاگ کی اونچائی پائی آر اسکوائر ایچ ہو جائے گی پلس اردگولے کی اونچائی جو ہو جائے گی وہ ہو جائے جو آیتن ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دو بٹے تین پائی آر کیوں یہاں پہ چیزوں کو ہم رکھیں گے پائی کمان بائیس بڑے سات رکھنے کی بات کی جا رہی تھی اسی میں تو ہم لے لیتے ہیں بائیس بڑے سات آر کمان جتنا لینا تھا وہ تھا آٹھ تو ہم نے لے لیا آٹھ اڑتے آٹھ اور اوچائی کتنی ہے ساتھ یہاں پہ ہم نے ساتھ رکھ لیا پلس یہاں پہ دو بڑے تین کیا ہے پائی رکھا ہے آر کمان کتنا پائی کمان بائیس بڑے ساتھ رکھنا تھا بائیس بڑے ساتھ رکھا ہے اور ہمارا جو آر کمان ہے وہ کتنا ملا تھا وہ Pa ملا تھا ہم اسی کو تین بار لکھ لیتے ہیں لکھ لیا ہم نے ساتھ سے جائے ساتھ کٹ جا رہا ہے اور یہاں پہ کچھ کٹ نہیں رہا ہے کہ ہم کو یہاں پہ coloured آرام سے گوڑا کرنا چاہیے ہیں یہاں پہ بائیس گوڑتے آٹھ گوڑے دیکھا دے رہا ہے پلس یہاں پہ دو بٹے تین گڑھتے بائیس بٹے سات گڑھتے آٹھ گڑھتے آٹھ گڑھتے آٹھ گڑھتے آٹھ دکھا دی رہا ہے ان سبھی کو جوڑنا ہے یعنی کی گڑھا کر کے جوڑنا ہے ایسی نہیں جوڑنا ہے پورا اچھے سے جوڑنا ہے گڑھا کر کے تو اس کے لئے ہمیں پورے باتوں کو سمجھنا ہوگا اور اس کے لئے ہم کو یہاں پہ ملٹیپلکیشن کرنا ہوگا بہت سمبل سا کام ہے یہاں پہ آٹھ اٹھ آئی چو سٹھ ہوتا ہے چو سٹھ اور بائیس کا گڑا کر لیتے ہیں تو چو سٹھ دیکھو آٹھ ہٹ آئی ہوتا ہے چو سٹھ ہم نے لکھ لیا چو سٹھ بائیس اس میں بائیس سے گڑا کر رہے ہیں دو چوکے آٹھ دو چھنگ بارہ یہی آٹھ دو ایک پھر سے ملے گا یہاں پہ آٹھ دس یہاں پہ تین ایک چار ہو جائے گا اور یہ ایک ہو جائے گا اتنا تو ان کو آگے مل جاتا ہے پیچھے والے حصے کا گڑا کرائیں گے ہم کو یہاں پہ آٹھ آٹھ اور بائیس جو مل رہا ہے اس کا گڑا کرنے پہ یہی مل جائے گا چودہ جیرو آٹھ اور یہاں پہ آٹھ دنیا سولہ ہو جائے گا سولہ سے گڑا کر دیں گے آٹھ چھنگ اٹھالیس ہنسے لے کے چار اور یہ جیرو آج ہے آٹھ جیرو چھے جیرو اور جیرو اور تو آٹھ جیرو چھار اور ایک مل جائے گا یہاں پہ آٹھ ہو گیا یہاں پہ ہو گیا آٹھ چھار بارہ یہاں پہ 25 الإ seize prod ایک لگ جائے گا تو دو ہو جائے گا اتنا کچھ مل چکا ہے لیکن چونکہ یہاں پہ ساتھ رہے گا اس سے ہم کو بھاگ بھی دینا ہوگا کیونکہ یہ ہے کٹا تو تھا نہیں تم کو یہاں پہ اکیس سے بھاگ دینا چاہیے اکیس اکرنم اکیس بچے گا ایک نہیں کٹے گا جیرو بڑھائیں گے دو اتاریں گے تو یہ کتنی بار جائے گا دو ستی چودہ ہوتا ہے سات بار تو نہیں چھ بار جانا چاہیے چھا اکرنم چھا چھا دو نہیں یا بارہ آئی تینک یہ ہو جانا چاہیے سات بار جاتا تکیس اور گھڑ جاتا اور یہاں پہ سیس پل بچتا پانچ اب بھاگ میں ڈیسٹرم نہ ہوں گے وہ سات بار جا رہا ہے ٹھیک ہے ایسا رکھیں گے آٹھ ہیں تو یہاں پہ اکیس دنہ پیالے سو رہا ہے تو کیا بچے گا یہاں پہ چھ بچے گا اور یہاں پہ ایک بچے گا ڈیسمن لگ جائے گا جیرو بڑھ جائے گا اور یہ جائے گا کتنی بار جائے گا آٹھ بار آٹھ دنی سولہ سات بار سات اکنم سات سات دنی چودہ کتنا بچ جائے گا یہاں پہ تین بچ جائے گا اور یہاں پہ تیرہ کل ملا ہے کہ ہم کوئی کچھ اتنا مل رہا ہے اب اس کو اور اس کو جوڑتے ہیں ہم کوئی ان کا گڑا کرنے پہ ملا تھا چودہ جیرو آٹھ یہاں پہ میں نے پوری پرکرے اس لئے وجہ سے دکھائی تاکہ آپ کو یہ ملٹیپلیکیشن کرنے میں کوئی آلس بننا ہے چونکہ مجھے ہمیشہ سے آلس آتا رہتا ہے اور میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ بھائی آکے اس کا ملٹیپلیکیشن میں کیسے کروں تو آپ کو ایسے ہی تھوڑا سا ٹرک جوار بٹھا کے آرام سے کرتے چلے جانا ہے جلدی صف ہو جانا ہے آپ بس چاہے جیسے کریں اس میں دماغ لگا کے کریں بس ڈیسیمل کے بعد والی گنتی کوئی جتنہی آٹھ دوی دس کے جیرو ہنس لے گئے ساتھ میں جیرو جوڑیں گے تو اس میں آٹھ ہو جائے گا جیرو چار اور جیرو جوڑنے پر چار ہو جائے گا ایک ایک دو ہو جائے گا دو چار آٹھ جیرو اور دسم لوگ ساتھ جو ہم کو مل رہا ہے اتر میں آپ کو آگے والی گنتی مل رہے ہیں پیچھے والی گنتی ساتھ کر کے آر روپی تینوں کو تک لے گئے ہیں اگر آپ اس کو اور بڑھاتے جائیں گے بھاگ کو تو وہ والا ہی چیزیں پوری پوری مل جائیں گے تو اس پرکار سے آپ کا انسور پورا تریخیص پر مل جائے گا آپ کو سبچے ہوتے پریشان ہو جائے سر دسم لوگ کے بعد ملیں یہ ساتھ اس کے بعد یہ لگنتی آپ کو نہیں مل رہی ہے پھر کوئی بات نہیں ایک آدھوان کا فرق رہ جاتا ہے دسم لوگ کے بعد تو کوئی بڑھا نہیں ہے سب صحیح آپ کو کوئی غلط نہیں کرے گا تو اب ہم بات کریں گے پرشن سنگھا ساتھ کی پرشنے ہیں ایک لکڑی کی وست جسے گھنا کار لکڑی کے بلوک میں ارد گھولا خود کر کے بنایا گیا ہے یدی گھن کے پرتیک کنار پرتیک کنار دس سنٹی میٹر تطھا ارد گھولے کا بیاس سات سنٹی میٹر ہو تو لکڑی کی وستو کا آیتنگیات کیسی ہے ہم اگر اس کا چطر بنانے کا پریاز کریں گے تو ہمیں کچھ اس پرکار سے سمجھ میں آئے گا کہ ایک گھناکار بکسہ ہے یعنی کہ لکڑی کا ایک اس کو کہہ ستے ہیں ٹکڑا ہے یہ کچھ ایسا دکھائی دے گا اگر میں پکچھے کے دیو لائنوں کو بنایا تو ایسا دکھائی دے گا اب اس کی ایک ستہ پہ کیا کیا گیا ہیں ایک بگ ارد گھولا خود کر کے بنایا گیا ہے ارد گھولا ایک خود کے بنایا گیا ہے اور اس کا بیاس سات سنٹی میٹر ہے تو سات سنٹی میٹر ہے تو پورا بیاس پہنچ نہیں پ перек کچھ ایسا ارد گھولا بنے گا اور اندر گردی سے گڑھا کھوڑ کے بنایا گیا ہوگا اب ایسے میں گڑھا کھوڑ کے نکال لیا کچھ لکڑی نکال دی گئی ہے نکالنے کے بعد جو بچے گا وہ ہم کو اس سے وستو کے آیتن کے بارے میں بات کرنی ہے یہ دس سنٹی میٹر اس کی بھجہ ہے اور اس کا جو بیاز ہے وہ سات سنٹی میٹر ہے اگر ہم یہاں پر وستو کے آیتن کے سیدھے سیدھے بات کریں گے تو جو ہمارا وستو کا آیتن بنے گا وہ ہمارے لکڑی یعنی گھن کے آیتن گھن کا آیتن اس میں سے مائنس کریں گے ارد گولے کا آیتن ارد گولے کا آیتن بس اسی سے مل کر کے بنا ہوگا گھن کا آیتن تو ہوتی ہے بھجہ کی گھاتے تین وہ لگا دیں گے مائنس ارد گولے کا جو آیتن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو بٹے تین پائی آر کیو تو چیزوں کو رکھیں گے ایک کمان چونکہ اس کی بھجہ دس تھی تو یہاں پہ دس رکھا جائے گی گھاتے تین ہو جائے گی مائنس دو بٹے تین رہے گا گھٹے بائیس بٹے سات رہے گا گھٹے آر کمان یہاں پہ بیاس دیا گیا تھا سات تو یہاں پہ سات بٹے دو آئے گا چیک ہے اور چونکہ گھاتے تین ہیں تو میں یہاں پہ تین بار اس کو لکھ رہا ہوں اور ویسے لکھنا نہیں چاہیے تھا مطلب کچھ اور لکھ دینا چاہیے تھا ویسے یہاں پہ سات سات کٹ رہا ہے دو سے دو کٹ رہا ہے دو سے کٹ رہا ہے دو سے کٹ رہا ہے یہ یارہ آ جائے گا اور یہاں پہ تین دو نہیں ہے چھے ہو رہا ہے اوپر گھڑا ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم کو مل گیا ہے دس کی گھاتے تین برابر ایک ہزار مائنس یہاں پہ سات ساتے انچاس گھٹے گیارہ ہے تو گیارہ گھٹے یہاں پہ انچاس دکھائے دے رہا ہے اب تین دو نہیں یہاں پہ کیول چھے دکھائے دے رہا ہے اب یہاں پہ اس کو مائنس کرنا ہے اور انسور فائنڈ کرنا ہے تو بہت آسان پرکریہ رہ گی اب یہاں پہ آگے بعد وہ بڑھانے کی اس کا ہم یہاں پہ ملٹیپلی کیسن کرا دیں گے چھے ہزار ہو جائے گا مائنس گھڑا کرائیں گے جب انچاس اور گیارہ گھڑا کرانا ہے تو ہم بھئی یہاں طریقہ یہ رہتا ہے کہ انچاس کو اسے چار اور نو تھوڑا دور دور لے دیجئے نو چار ہوتا ہے تیرہ تین ایک ہانسل لگ رہا ہے پانچ میں جوڑیا ہے یہ ایک پھل بیچ میں رکھا جاتا ہے اور اگر ہانسل مل رہا ہے تو آگے جوڑ دیا جاتا ہے تو پانسو یہ انتالیس دکھائے دے رہا ہے نیچے چھے تو رہے گا ہے گھٹانا کریں گے اور بڑے ہوئی آرام سے دس میں سے نو گیا ایک سات میں سے نو میں سے تین گیا چھے نو میں سے پانچ گیا چیار مل جائے گا اور یہاں پہ بجے گا پانچ بٹے ہو جائے گا چھے اب یہاں سے چھے سے ہم کو بھاگ کرنا ہے تاکہ ہم ادھم سٹھی خطر تک پہنچ سکیں تو یہاں پہ ایک ہے تو چھا نوائی چوان کڑ گیا چھے بچے گا چھا کرنا چھے کڑ گیا ایک بچے گا جیرو لگ جائے گا اور ایک یہاں پہ بچا ہے اور دس میں لگ جائے گا اب جیرو بڑھ جائے گا چھے کنم چھے ہو جائے گا بچے گا چار اور چھا پانچے تیس چھا 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 تیس کچھ ایسا مل رہا ہے اب ہم یہاں پہ زیادہ نہیں بڑھیں گے نو سو دس تس میں لوں ایک چھے سنٹی میٹر کیوب ہم کہہ سکتے ہیں گھن سنٹی میٹر کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پرشن کا اتر ہوگا تو اس پرکار سے اس پرشن کا اتر مل چکا ہے آپ کو یہاں پہ باتوں میں سمجھنے کے لئے بس یہی ہے کہ جو گڑھا کھودا گیا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس ڈبے کے لکڑی کے آیتر میں کچھ کمی آئے گی کئی بار گڑھا کو چپکایا جاتا ہے یہ اندر کی اور گڑھا نہیں ہے اوپر کی اور گڑھا لگا دیا جاتا ہے تو ایسے میں آپ کو یاد رکھنا ہوگا جب ہم اوپر کی اور ایسا کچھ لگا رہے ہوں تو جوڑا جا رہا ہے اندر کی اور گڑھا کر کے نکالا جا رہا ہے تو کم کیا جا رہا ہے بہت ہی سرالسی سامانے سے سمجھنے ہوتی ہیں پرشن کو پڑھنے کے اور سمجھنے کی کئی بار آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے اس میں کی آخر کرنے کا ایسے ہے اور اتر کیسے ملے گا پر سمجھنے ہی ہیں تو وہ آتی جاتی رہتی ہیں پرشن سنکھا آٹھ کے بارے میں بات کریں گے اور دھیان سے دیکھیں گے کیا ہے وہ کوشن کہہ رہے ہیں لکڑی کے گھناکار بلوک کے ایک فلک کو اندر کی اور سے کٹ کر ایک اردگولی کڑھا اس پکار بنایا جاتا ہے کہ اردگولے کا بیاس چارکائی تتھا گھن کے اردگولے کا ایک بیاس چارکائی گھن کے ایک کنارے کے برابر ہے ٹھوز کہ سیس بھاگ کا پرشنی چھتفل گیاد کیجئے اب یہاں پہ جو دیا گیا ہے کہنے کے لئے تو سوال میں بہت لنبی چوڑی باتیں کہے گئے ہیں لیکن اگر آپ پچھلے سوال کو سمجھ کے رکھے ہیں تو یہ سوال بلکل وہی خوبہ ہو فوٹوکاپی ہے تو ایک گھناکار کہا جا رہا ہے کہ بلوک میں سے ایک سطح کو کاٹ کر کے اردگولہ بنائے گا سطح پوری لینی ہے اور یہاں پہ یہ بہت بات دھیان دینی ہے اب اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں پہ بھی لے سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ بنایا کیونکہ سبتان روپ نہیں لگی کہ یہاں پہ بنا دو بٹھ مجھے تھوڑے سی گلتی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اردگولہ گڑھا 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 کا روپ ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے پر اپنے کاٹا ہے یہاں پہ ہم کو سمجھانا یہ تھا کہ جو اس میں کہا گیا مکھے بات ہے کہ اردگولے کا بیاس چار اکائی گھن کے ایک کنارے کے برابر ہے تو اس کا جو بیاس چار اکائی یہ گھن کے بھجا یہ برابر چار اکائی کے برابر ہے بس یہی اس کی مکھے باتیں ہیں اور کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے اب یہاں پہ اس کا سمپور پرشتی چھت رفل چاہیے تو اس کے لئے ہم کو تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنا ہوں آئیتان اگر سمجھنا ہوتا تو آدم تو بڑے آرام سے جیسے ہم نے پیچھے بتایا وہ اسی کر لیتے لیکن چونکہ یہاں پہ سمپور پرشتی چھت رفل چاہیے پرشتی چھت رفل چاہیے تو اس کے لئے ہمیں سمجھنا ہوگا باتوں کو کیا بات سمجھنی ہے بات یہ سمجھنی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو گھن ہے ابھی گڑھے سے پہلے اس کا سمپور پرشتی چھت رفل کیا رہا تھا سکس اے سکوار رہا تھا پلس تو اگر اس کی طرجہ کیا تھی آر ہے تو یہ پائی آر اسکوار کو گھٹائے گیا پائی آر اسکوائر کو کم کر دییا گیا ساتھ میں یہ گڑھا جب بنایا گیا تو کوئی سطح بڑھ جائے گی وہ کون سے سطح ہوگی وہ ہو جائے گی تو پائی آر اسکوار کیا ہو جائے گی ٹو پائی آر اسکوار یہ کیا ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سپیئر ہے گولا ہے یا پھر اردھ گولا ہے تو ارد گولے کا ارد گولاکار بنایا جاتا ہے تو اس کا یہ ورک اپ ریشٹ جو ہوتا ہے اس کا فارمولا تھا 2 پائی آر سکوائر یہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو اوپری والی سطح ہے گولاکار سطح ہے اس میں بھی وہ بن جائے گی اور وہ سطح کا چھترفل ہو جائے گا 2 پائی آر سکوائر اس وجہ سے اس کو پلس کرنا پڑے گا تو وہ بڑھ جائے گی اور یہ اوپری سطح کم ہو جائے گی جو کی اب گائب ہو گئی ہے تو اس برکار سے ہمیں کل ملاکی مل جاتا ہے اگر اس میں تھوڑا سے اس کو گھٹا سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں تو بلکل گھٹا لیتے ہیں کیونکہ وہ گھٹا جا سکتا ہے تو 2 پائی آر سکوائر میں ایک پائی آر سکوائر گھٹانے کے بعد پائی آر سکوائر مل جاتا ہے آپ کو یہ پوری پرکریا لکھ لینے چاہیے ٹھیک ہے اس میں کوئی چینج نہیں کرنا چاہیے تو یہ ہم کو مل چکا ہے اب ہم یہاں پر پرکریا کو آگے پڑھیں گے اور انہیں اتر کو پرافت کریں گے یہاں پر آپ کو یہ لکھنا بہت زیادہ عوشق ہے ٹھیک ہے تو سکس سے اسکوائر اس میں سے یہ پلس کر دیں گے ہو جائے گا تو سکس رکھا اے سکوائر کتنا ہوگا اس کی بھجا ہم نے چار ہی بات کی تھی تو چار اسکوائر ہو جائے گا پلس پائی آر کے جگہ پر یہاں پر دیکھیں گے چار کا آدھا دو رکھا جائے گا تو دو اسکوائر یہ ہو جائے گا یہاں پر چار چھوٹ سولہ ہوتا ہے سولہ اور یہاں پر چھوٹے گڑہ کرنا ہے پلس پائی گڑتے چار ہو جائے گا چھا چھitatی سٹی سٹی چھا سی لگے تین چھائے کم چھا تین نو چھا چھا کچھ فور پائی یہ ہم کو مل رہا ہے اب یہاں پر ہم پائی کے مان کیوں نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ پائی کے امان رکھنے سے ہم کچھ بھی کاٹ نہیں پائیں گے ساتھ کو بٹے سے ہٹا نہیں پائیں گے اس وجہ اس امان رکھنے کی کوئی افشکتہ نہیں ہے اور ویسے بھی جب جہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو وہ رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہے اتنا لیجئے پر آپ کو اپنے حساب سے سنجھنا ہوں گے کیا کرنا چاہیے پائی کے امان رکھنے چاہیے کی نہیں رکھنا چاہیے چونکہ میں یہاں پہ کاٹ نہیں پاؤں گا اس وجہ میں نے نہیں رکھا ہے اب یہاں سے فور کومن ہو سکتا ہے تو چار سے دونوں کاٹ رہے ہیں تو چار سے کومن لے لیتے ہیں چار دنیا چار شگ سولہ پلس یہاں سے چار نکال لیے پائی اتنا ورگ اکائی جو ملے گا یہ پرشٹی چھے ترفل ہو جائے گا سمپول پرشٹی چھے ترفل